رب العزت نے انسان کی تخلیق کرنے کے بعد نبیوں اور رسولوں کو بیجا تاکہ وہ انسانوں کو بتائیں کہ ان کو کس لیے پیدا کیا گیا ہے اور ان کے ساتھ ان کے اللہ نے اپنی کتابوں کو نازل فرمایا تاکہ ان کے ذریعے سے وہ ہدایت اور روشنی کا طرف آئیں اور یہ طریقے بتانے والے انبیاء اور رسول ہیں اب تو کوئی نبی آنے والا نہیں ہے نبوت کا دروازہ تو بن ہو چکا ہے یہ قرآن ہی ایک ایسا مجزہ ہے جتا قیامت تک باقی رہے گا آپ دیکھئے گدشتہ زمانے کے رسولوں اور نبیوں کی کتابیں ان کے ساتھ چلی گئے گدفن ہو گئے نہ تورات اپنی شکل و صورت میں باقی نہ انجیل باقی ابھی جو یہ حود نتارہ کے براد تورات اور انجیل ہیں اس دی تو پوری تحریف کی ہوئی ہے اس میں قرآن ہی ایک ایسی کتاب ہے جس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ رب العزت نے اٹھائی ہے اور اس کو قرآن کو سملنے کے لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو اس پر عمل کر کے بتایا ہے کہ کیسے اس پر عمل دیا جاتا ہے ان کے بعد صحابہ اکرام نے ان کے بعد طبعین نے ان کے بعد طبعین نے فر علماء صلحاء صفیاء اولیاء اکرام وغیرہ نے جس کی ذات اتنی نرالی ہو اتنی آلہ ہو اتنی عرفہ ہو جن کے بارے میں حضرت حسان حسابت رضی اللہ تعالی عنہ جو شاعر رسول کے نام سے ملقب ہے فرمایا وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْتَرَ قَدْتُوا عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْتَ لِدِنْ نِسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِّنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاعُوْ یہ آف صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ ہے کہ ایسے اشعار حضرت حسان نے کہے کہ آج تک کوئی شاعر اس طرح آج تک کوئی نہیں دیکھا وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْتَرَ قَدْتُوا عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْتَ لِدِنْ نِسَاءُ اور کیوں کسی بھی مانے آپ جیسے جمال والا آج تک کسی نے جنا ہی نہیں پہلے مصرے میں لفظِ حُسن استعمال کیا دوسرے مصرے میں لفظِ جمال استعمال کیا لفظِ حُسن جو استعمال ہوتا ہے وہ چہری کی خوبصورتی کے لئے استعمال ہوتا ہے اور لفظِ جمال جو استعمال ہوتا ہے عربی میں وہ حسب و نصب کی خوبصورتی کے لئے استعمال ہوتا ہے یعنی آپ حسب و نصب کے بھی اعتبار سے حُسن کے خوبصورت چہرے کے اعتبار سے بھی آپ اتنے عرفہ اور عالی اور اتنے اجمل اور اکمل اور احسن ہیں کہ آپ جیسا کوئی ہائی نہیں آپ جیسا کوئی ہے ہی نہیں آپ جیسے جمالورہ کسی معنی آئے تک جنا ہی نہیں خلقتہ مبرم من کل آئی بن آپ ہر عیب سے پاک قدع کیے گئے ہیں معصوم قدع کیے گئے ہیں ایک شاعر کی تعبیر دیکھیا خلقتہ مبرم من کل آئی بن آپ ہر عیب سے پاک مبرم پیدا کیے گئے ہیں کہ اللہ کا قد خلقتہ کم آتشاہ ہو ایسے پیدا کیا آپ کو اللہ نے جیسے آپ نے چاہا حضرت آسان نے کیسے تعریف کیا حالانکہ کوئی انسان اپنی مرضی سے اپنے شکل و صورت بنا کے نہیں آسکتا جیسے اللہ چاہے گا ویسے پیدا کرے گا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جو قیامت تک دنیا آئی گی آپ دیکھیں ان کے ہاتھوں کی لکھی کتنی مختلف ہیں ہم اسی سے پتہ چلتا ہے آج آفزوں دفتروں میں بائیومیٹرک لگائی جاتی ہے انگوٹہ لگایا جاتا ہے آپ دیکھیں کتنی مخلوق ہیں دیکھیں انگوٹے کی لائنیں سب کی مختلف نہیں ملتی ہیں یعنی آپ کو ایسے پیدا فرمایا اللہ رب العزت نے جیسے آپ نے چاہا یعنی آپ کی خوبصورتی کو حضرت آسان نے بیان فرمایا ہے اور قربان جا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر نبی نے آئے اپنی امت تک محدود رہے پیغام دیا چلے گے اور کل قیامت کے دن ہر نبی اپنی سلامتی مانگیں گے لیکن جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میراج پر گئے اسرہ پر گئے جب میراج پر پہنچے تو اللہ رب العزت نے فرمایا اے محبوب کیا میں تجھے توفہ نہ دوں تو فرمایا بالکل دیجئے تو اللہ رب العزت نے فرمایا السلام علیکہ ایوہاں نبی ورحمت اللہ وبرکاتہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی قربان جائیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اپنی لیے آپ نے سلامتی قبول نہیں کی آپ نے فرمایا اے اللہ رب العزت میری امت کا کیا ہوگا وعلا عباد اللہ السالین کا تذکرہ دو آگے آگیا کہ نوک نیک لوگوں پر بھی اللہ کی سلامتی اور رحمت ہو لیکن میری امت کے غناغاروں کا کیا ہوگا وعلا عباد اللہ السالمین میں اہل بیعت بھی آگے لیکن میری امت کے جو غناغار ہیں ان کا کیا ہوگا تو اللہ رب العزت نے فرمایا وَالسَّلَامُ عَلَيْنَا وَالسَّلَامُ عَلَيْنَا لَيْقَرَائِ علیکہ پہ اکتفاہ نہیں کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نماز میں پڑھتے ہیں عطاہیات وَالَيْقَ پہ اکتفاہ نہیں کیا دو تین عطاہیات جو ہیں حدیث میں روایات مختلف کلمات کے ساتھ لفظِ عَلَيْنَا میں اس امت کے غناغار بھی شابہ ہیں لفظِ عَلَيْنَا میں اب ہم کہیں گے اہلِ بیعت کا تذکہ بھی ہے نیک لوگوں کا تذکہ بھی ہے وہ تو عباد اللہ حسولین میں آگئے علیہ نام جو ضمیرِ متقلم ہے جمع کی اس میں اس امت کے غناغار پائے گے ان غناغاروں کے لئے سلامتی ہے ایسے نبی آج اپنا ہم معذبہ کریں ہم کس سٹیج پر ہیں ہم کہاں کھڑے ہیں ہمارے ایمان کہاں تک پہنچا ہے کہیں ایسا تا نہیں ہے ایسا تو نہ ہو کہ موت آن پڑے اور ایمان ہمارے دل میں نہ ہو معذبِ اللہ اللہ بچائے وہ گڑی بہت سخت ہے میرے بھائی بہت سخت گڑی ہے لالچی اگر دنیا میں کسی کو میں اگر آپ کو لالچی کہوں تو یہ بڑے غلط بات ہے اگر آپ مجھے لالچی کہیں تو یہ بھی بڑی غلط بات ہے لفظِ لالچ یہ بڑا ہی غلط بات ہے باشنے میں بڑا ہی غلط سمجھا جاتا ہے اور ہے بھی غلط لیکن آج ہم اپنے بچوں کے لئے اتنی لالچی ہیں کوشش کرتے ہیں میں کوشش کرتا ہوں میرے بچے کے لئے گھر بھی ہو گھاڑی بھی ہو زمین بھی ہو مال بھی ہو نکری بھی ہو جہداد بھی ہو کیونکہ یہ لفظی ایسا ہے لیکن اللہ نے میرے نبی کو قرآن میں لالچی کہا ہے اور نبی کی لالچ دیکھئے کیسی لالچ تھی میرا نبی اپنی امتیوں کی لالچ میں ہے کہ کس طرح میری امتی کو جنت میں ایک محل مل جائے اپنی امتی کو جنت میں محل دلانے کے لئے میرا نبی لالچی بلائے یہ قرآن کہہ رہا ہے یہ قرآن کا تذکرہ ہے کہ میرے نبی یہ لالچ کر رہے ہیں کہ میرے ہر ایک امتی کے لئے جنت میں محل بن جائے جنتی بن جائے اللہ کی وحدانیت کو اس کی سمدانیت کو اس کی ربوبیت کو اس کی الہیت کو ہم فرموش کر چکے ہیں اللہ نے کیسی انسان کو ماں کے پیٹ میں بنائے کبھی اپنے وجود پہ تو ہم غور کریں ہم کس چیز سے بنے ہیں کس چیز کا تقبر ہمارے میں ہے کس چیز کی بڑائی ہمارے میں ہے کس چیز کا ہم حقد اور سیجھ غم رکھے ہوئے اپنے دل میں اپنے وجود پہ تو ہم غور کریں ہمارا وجود بنا کس چیز سے ہے اور کوئی ماں کے لال ہے جو ایسا وجود بنا سکے بلا قادرین ہاں کسی کے ماں کے لال میں طاقت جو ایسی تصویر کشی کر سکے جو ایسے وجود کو تخلیق کر سکے جو اپنے ماں کے پیٹ میں کسی کو بنا سکے سوائے اللہ رب العزت کے پھر بھی ہم اس کی سمدانیت کو اس کی الہیت کا انکار کر رہے ہیں عمال کر کے تو زبان سے نہیں کر رہے ہیں جو عمال ہمارے ہیتے ہیں وہ تو مشرکوں جیسے عمال ہیں وہ تو بدکاروں جیسے عمال ہیں عملا تو ہم کر رہے ہیں اگر زبان سے ہم کسی چیز کو عدا نہیں کر رہے ہیں لیکن عملی نمونہ تو ہمارا یہی ہے نا جب انسان اپنی حقیقت پہ نظر دڑائے گا اپنی حقیقت کو اور اپنی ابتدا کو دیکھے گا پیچھے پلٹ کر سچے مند سے سچے دل سے تو اس کو اس کے سامنے اپنے حقیقت جو اس کی وجود کی ہوگی وہ سامنے منکاشف ہو جائے گی آیاں ہو جائے گی ظاہر ہو جائے گی اور اس کو اپنے وجود کے بارے میں پتا چل گا جائے گا وہ کیا حقیقت ہے اس کے وجود گوھر تو کیجئے ہمارے ساتھ